چیف اپریٹنگ افیسر ٹیوٹا نے زیرا ساہیوال میں ٹیوٹا کے تین احمد آروں کا دورہ کیا چیف اپریٹنگ افیسر نے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ احمد مراد روڈ ساہیوال کا دورہ کیا جہاں ان کا استقبال جناب تارک محمود ریجنل ڈیریکٹر سینٹر پنچاب جناب مظہر فروق ڈیسٹرک ڈیریکٹر ساہیوال پاک پتن اور انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل جناب نوید ازھر نے کیا چیف اپریٹنگ افیسر کو انسٹیٹیوٹ کے ٹیکنالوجز ٹریننگ کے زمرے صلاحیت اور اندراج داخلی کی صورتحال اور عملے کی خالی آسامیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی چیف اپریٹنگ افیسر نے پرنسپل کو ہدایت کی کہ وہ جدید دور کے سنتی تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ میں نئے ٹیکنالوجز متعارف کرائیں اور فرصودہ کورسز میں فوری اپگریٹ کریں انہوں نے ڈیسٹرک ڈیریکٹر کو صبح اور شام کی دونہ شفٹوں میں کلاسز کا جرا کرتے ہوئے آدارے کے استعداد کار میں اضافہ کرنے کی بھی ہدایت کی چیف اپریٹنگ افیسر نے پرنسپل اور انسٹیٹیوٹ پلیسمنٹ افیسر کو ہدایت کی کہ وہ تمام بیروزگار طلبہ کو جل سے جل متعلقہ سنت میں شامل کیا جائے انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی کیا انسٹیٹرز کو طلبہ میں منتق اور تصور کو اُبھارنے کی ہدایت کی بعد ازاں چیف اپریٹنگ افیسر نے حکومت ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ مردانہ چیچا وطنی کا دورہ کیا انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل جناب محمد احسن ابرار نے ان کا پرتباق استقبال کیا چیف اپریٹنگ افیسر کو بتایا گیا کہ انسٹیٹیوٹ میں کل چار کورسز ہیں جو الیکٹریشن ایچ وی آر سی آر الیکٹرانک اپلیکیشن اور آٹو میکینک ہیں جو اس وقت انسٹیٹیوٹ میں چلائے جا رہے ہیں ان چار کورسز میں کل نائنٹی پلس نائنٹی طلبہ فنی دلیم حاصل کر رہے ہیں جو مستقبل میں بہتر روزی کمانے کے لیے ان میں مہارت پیدا کریں گے چیف اپریٹنگ افیسر نے مطلقہ حکام کو جدید دور کے چیلنجز سیت مینری پٹنے کے لیے کورسز اپگریٹ اور ریویم کرنے کی ہدایت کی دنیا کے اندر آج ڈیویلمنٹ کا جو میار ہے اس کے اندر ہیلتھ ایڈوکیشن اور سکل ڈیویلمنٹ کا بھرپور کردار ہے کوئی بھی ملک سکل ڈیویلمنٹ کی ترقی کے بغیر ترقی گرہ پر گامزن نہیں ہو سکتا سو ہمارے پاکستان کی ساٹھ فیصد یوت اور پاکستان کی پچاس فیصد خواتین ان کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو ترقی دینے میں ترقی گرہ پر گامزن کرنے میں اپنا بھرپور کردار دا کریں اپنا رول پلے کریں اور ہنر مند قوم کو بنانے میں ہر والد کو یہ فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھائے اور اس میں ٹیوٹا اپنا بھرپور کردار دا کر رہا ہے ٹیوٹا کے ثرو آپ اپنے بچوں کو ہنر مند بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو نہ صرف خالی ہنر مند بنا کے پاکستان میں ایک باعزت روزگار فرم کر سکتے ہیں بلکہ وہ انٹرپنیورشپ کی طرف جا سکتے ہیں اپنے بزنس شروع کر سکتے ہیں اپنے سمال اور میڈیم انٹرپائزز کھول سکتے ہیں فرم کنٹری میں جا کے ایک باعزت روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے پاکستان کو واپس بھیج کر پاکستان کی ریمیٹنسز میں بھی اپنا ایک بھرپور کردار ان کا جو ہوگا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا نہ صرف آپ ہنر مند بنانے سے پاکستان کو ترقیبی راکھ پر گامزن کریں گے بلکہ پاکستان کی ایکانومی اور گلوبل سکلڈ ایکانومی کے اندر اپنا ایک رول ہوگا اور پاکستان کا ہر بچہ پاکستان کی ہر بیٹی ایک منی پاکستان ہے اور اس کو اپنے تائیں پاکستان کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے چیف اپریٹنگ افیسر نے گورنمنٹ بکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فیمیلز چچا وطنی کا دورہ کیا اور انسٹیٹیوٹ کے پرنسیپل جنہ عبدالمنان نے چیف اپریٹنگ افیسر ٹیپٹا کو کلال کالیج بریف اسٹاف کی پوزیشن اور سٹاف کی تربیت سلاحیے انرولمنٹ اور انسٹیٹیوٹ ایڈوائزری کمیٹی کے بارے میں تفصیلی پریزیٹیشن دے گئی چیف اپریٹنگ افیسر نے ادارے کی مچموعی تربیت پر ادمت منان کا اصحار کیا اور ملیمیاری تربیت کیر کریئر کانسلنگ گرومنگ کے حوالے سے اپنے ریمارکس جاری کیے انہوں نے پرنسیپل کو ہدایت کی وجدید کورسز لائے اور انسٹیٹیوٹ کی عمارت اور عملے کو پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کریں چیف اپریٹنگ افیسر نے واضح طور پر نئی ٹکنالوجس متعارف کرانے کی اشت ضرورت پر زور دیا ہے جو جدید طور کے تقاسوں کو پودا کر سکتی ہیں اور انسٹیٹیوٹ کے ٹرینرز کے لیے طلبہ کی گرومنگ کو اولین ترجیح دی جائے